جمہو کشمیر سے آئی ایک دوخت خبر بتانا چاہتے ہیں جہاں سرکشہ بلوں اور آتنکوادیوں کے بیچ مٹھ بھیڑ چل رہی ہے اور اس میں بھارتی سینہ کے دو افسر اور جمہو کشمیر پولیس کے ایک ڈی ایس پی شہید ہو گئے ہیں آتنکوادیوں کے خلاف سرکشہ بلوں کا یہ آپریشن کل شام شروع ہوا تھا جس کا نیترتو کرنل من پریت سنگھ میجر آشیش اور جمہو کشمیر پولیس کے ڈی ایس پی ہمائیوں بٹ کر رہے تھے لیکن آج وہ آتنکوادیوں کی طرف سے کی گئی گولی باری میں شہید ہو گئے اور اب بھی یہ آپریشن جاری ہے آج ہم آپ سب کی طرف سے ان تینوں شہیدوں کو شدہنجلی دینا چاہتے ہیں ان بہادر ویروں کو شدہنجلی دینا چاہتے ہیں اور ان کے پریواروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ پورا دیش ان کے ساتھ ہے ان پریواروں کو ان کا درد ہم سمجھ سکتے ہیں اور ہم ان کے پریواروں کے ہمیشہ رینی رہیں گے آتنکوادیوں کے خلاف اس مڈھےڑ میں آج بھارتی سینہ کی ایک فیمیل اسولٹ ڈاغ بھی شہید ہو گئی جس کا نام تھا کینٹ آج جب کینٹ کو سینے سمان کے ساتھ انتیم ویدائی دی گئی تب وہاں موجود سبھی لوگ بڑے بھاوک تھے چھ سال کی کینٹ ایک فیمیل اسولٹ ڈاغ تھی جسے جمہو کشمیر کی ٹوئنٹی ون آرمی ڈاغ یونٹ میں تینات کیا گیا تھا اور اس فیمیل اسولٹ ڈاغ نے پچھلے پانچ ورشوں میں آٹھ سے بھی زیادہ سینے آپریشنز میں حصہ لیا اور یہ سارے سینے آپریشنز سفل رہے تھے یہ کینٹ جو ہے یہ ایک لیبروڈال پریجاتی کی فیمیل ڈاغ تھی اور اس پریجاتی کے کتنوں کی بششتہ ہوتی ہے ان کی بہادری سوج بوجھ اور سہن شیلتا اور کینٹ میں بھی یہ ساری خوبیاں تھی اور اسی لیے اسے جمہو کشمیر کے راجوری میں بھارتی سینہ کے ایک سپیچل آپریشن میں بھیجا گیا تھا کینٹ اپنی ڈاغ یونٹ کی طرف سے جس سمیں اس آپریشن کو لیڈ کر رہی تھی اس سمیں آتنکوادیوں کی طرف سے اچانک سینہ کے جوانوں پر فائرنگ شروع ہو گئی اور اس دوران کینٹ اپنے ہنڈلر کو بچانے کے لیے آتنکوادیوں کی گولی کے سامنے آگئی اور اس نے اپنی جان دے کر سینہ کے جوانوں کی جان بچا لی سوچیے کینٹ بے زبان ہوتے ہوئے بھی اتنی بہدر تھی کہ اس نے آتنکوادیوں سے سینہ کے جوانوں کی رکشہ کرنے کے لیے اپنی شہادت دے دی اور آج ہم کینٹ کو بھی سلیوٹ کرنا چاہتے ہیں